رام کو بیچنے کی کوشش کی اب یہ درانے کی کوشش کر رہے ہیں میں سے ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں جس بھارت کو بنانا چاہتے ہیں ہم اس بھارت کے خلاف ہیں ہم گز پیٹیا نہیں ہیں ہم منگل سوتر نہیں لینے والے ہیں بولتے بولتے فاروق عبداللہ صاحب بولتے ہیں کہ رام کو بیچا جا رہا ہے رام مندر کا سپریم کورٹ دوارہ بننا رام کو بیچا جانا ہے کہ انڈی ایلائنس کا ایک ہی اجنڈا ہے کہ ہندووں کو دو گالی تاکہ ملے ووٹ بینک کی تعلیق دیکھیں فاروق عبداللہ صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ انسی کو بدنام کرنے کے لئے کسی کو کوئی پریاس کرنے کی آوشکتہ نہیں ان کے وقتب ان کے منفیسٹو اور ان کے منفیسٹیشن ہی کافی ہے کہ انسی نے منفیسٹو میں نہیں لکھا ہے کہ تین سو ستر کو پھر سے لاغو کریں گے اور تین سو ستر پھر سے لاغو ہوگا تو والمی کی سماج کا الیکشن ختم ہوگا دو سمویتھان آ جائیں گے اب راحل گاندی جی بتا ہے کہ ان کو یہ سوکاریا ہے یا نہیں سوکاریا ہے پرنتو کیا انہوں نے یہ بھی نہیں لکھا ہے منفیسٹو میں کہ جس پاکستان نے اب کارگل میں اپنے کردار کو سوکارا ہے ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان آتنکواد کی جننی ہے آتنکوادی اور گھسپیٹی بھیجتی ہے پیوکے پر کبجہ کر کے رکھا ہے اس پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو مجھے لگتا ہے فاروق عبداللہ جی بدنامی کرنے کے لئے آپ کے خود کے کرتی اور انسی کے کرتی کافی ہے پرنتو بولتے بولتے فاروق عبداللہ صاحب بولتے ہیں کہ رام کو بیچا جا رہا ہے مطلب رام مندر کا سپریم کورٹ دوارہ بننا رام کو بیچا جانا ہے کیا کسی اور دھرم یا پویتر ایشت یا پیغمبر کے بارے میں اس پرکار کی باتیں کی جا سکتی ہے یہ انڈی الائنس کا ہندو ویرودھی جو ڈی اے نے ہے اس کو پھر سے ایک بار پریچائک اس کا بنتا ہے کیونکہ پہلے سناتن سماپت کی بات کرنا رام جی کا استے تو نہیں رام مندر کا ویرود کرنا رام چرتمانس کو گالی دینا اور اب جس پرکار سے رام کو بیچا جا رہا ہے یہ دکھاتا ہے کہ انڈی الائنس کا ایک ہی اجنڈا ہے کہ ہندووں کو دو گالی تاکہ ملے ووٹ بینک کی تعلی اب جو سو کالڈ جنیودھاری شیو بھکت بنتے ہیں وہ بتائیں کہ کیا وہ اس پرکار کے بیان کو سکارتے پر وہ کیا بتائیں گے کیونکہ انہوں نے سویم ہندو کو ہنسک اور مندر جانے والے لڑکیوں کو شیرتے ہیں اس پرکار کی باتیں راہوزاندین کی